اچھے وقتوں میں سبر کرنا وہ تو ویسے ہی آ جاتا ہے اصل سبر ہی برے وقتوں کا جب تنہائیاں ہیں تنقیدیں ہیں اور سننے والا کوئی نہیں بڑی صدیاں دفن کرنا پڑتا ہے کہیں جا کے پھر پھول اکتے ہیں اور کہیں جا کے پھر پھل اکتے ہیں تو وہ دو حصول جس کے اوپر ایک سلطنت کھڑی ہوتی ہے اور وہ دو حصول جس پر انسان کی اصل کامیابی کھڑی ہوتی ہے اور وہ دو میجر پرنسپل جس کے اوپر انسان بنیاد رکھتا ہے اپنی ریاست کی وہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم ایک عام سے انسان کو لوگوں کے اوپر غالب کر دیتے ہیں فلسطوں کے اوپر غالب کر دیتے ہیں مزاجوں کے اوپر غالب کر دیتے ہیں دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی چیزوں کے اوپر غالب ہو جاتی ہیں جب وہ دو گام کرنا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وہ دو گام آپ کر لیں اور یہ سب آپ کے پاس ہوگا پہلی چیز ہے سبر اور دوسریے وقتانو بھی آیا تین ایوکنو یقین سبر اور یقین یہ دو انگریڈینٹس ہیں یہ دو چیزیں ہیں جس نے آپ کو پچھانا ہے اور اس تافلے کو پچھانا ہے آگے جہاں آپ لے کے جانا چاہتے ہیں دونوں میں سے ایک ڈراب ہو گئی یا ایک ساکت ہو گئی یا ایک حضف ہو گئی گل نہیں بننی ہوتے بات نہیں بننے گی تو کچھ لوگوں کے پاس یقین بڑا ہوتا ہے میں یہ پاڑ سر کر لوں گا میں یہاں فلان کر دوں گا میں فلان کر دوں گا مگر اس پورے مسئلے کے اندر جو ریٹین کرنے کے لیے سبر چاہیے ہوتا ہے جو وہاں پر لوگوں کے مزاجوں کے خلاف سبر سیاستوں کے خلاف سبر مارکٹ میں پروڈک بنانے کے خلاف سبر مال بیچنے کے خلاف سبر اپنی شورت تک پہنچنے تک کا سبر وہ لوگ ہولڈ نہیں کر پاتے ماں اور اگر کچھ لوگوں میں سبر ہوتا ہے مار کھانے کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ٹکے رہتے ہیں تو علمی یقین نہیں ہوتا جس کے تحت وہ اپنے علم کی تحسین اور تجمیل کر کے آگے جائیں اس لیے اگر یہ دو چیزیں انسان اپنا لے اچھے وقتوں میں سبر کرنا وہ تو ویسے ہی آ جاتا ہے اصل سبر ہی برے وقتوں کے جب تنہائیاں ہیں تنہائیاں ہیں تنقیدیں ہیں اور سننے والا کوئی نہیں